گیوم کشمیر کے موقع پر شعبہ تحقیق القرآن کے جانب سے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے لیے سید خرم شاہ کا اہم پیغام تمام پاکستانیوں اور کشمیریوں کو شعبہ تحقیق القرآن کی جانب سے خرم شاہ کا سلام قبول ہو موزز پاکستانیوں اور کشمیریوں ہم یوم کشمیر کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک خفیہ ہاتھ کی کٹ پتلی حکومتیں پاکستان میں حکومت کرتی رہیں گی یہ مسئلہ صرف اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ کبھی موجزاتی طور پر پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آ جائے اس میں جو حکمران ہو وہ اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے مخلص ہوں تو یہ کشمیر کا مسئلہ چند دنوں میں حل ہو جائے گا اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کریں گے اس موقع پر ہم پاکستان سیول سوسائٹی کے وہ حضرات جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے زیادہ رزق دیا ہے ان کو ایک بار پھر متوجہ کریں گے کہ پاکستانی عوام پر کہت مسلط کر دیا گیا ہے پاکستان میں اس دفعہ صرف کریپشن نہیں کی گئی اس دفعہ اصل سرمایہ ہی غبن کر لیا گیا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے فالتو رزق دیا ہوا ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کھاتے کم ہیں اور رزق کو ضائع زیادہ کرتے ہیں جو رزق اللہ نے انسانوں کے لیے دیا ہے وہ جانوروں کو کھلاتے ہیں تو خدارہ ایسا نہ کریں اپنے ارد گرد نظر ڈالیں اور جو لوگ دو ٹائم کی روٹی کھانے سے مجبور ہیں وہ فالتو رزق جو آپ ضائع کرتے ہیں وہ برائے مربانی انہیں دے دیا کریں کیونکہ آپ اس ملک کے حالات جب تک نہیں صدریں گے جب تک ان سے جنہوں نے پاکستان کا سرمایہ غبن کیا ہے یہ غبن واپس نہ نکالا جائے اور اس کے بعد ایسے قانون بنائے جائیں جس سے ملک کی حالات بہتری کی طرف جائیں یہ قیت سالی کا جو مرض ہے اس پر قابو پایا جا سکے وسلام